بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وفاقی حکومت مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کرتی ہے یا نہیں ہے یا نہیں کرتی بظاہر ابھی تک وفاقی حکومت نئے انتخابات کی طرف مائل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اس کی وجوہات کیا ہیں معیشت کے طور پر بہتری کے لیے اقدامات کیا کیے گئے ہیں میسا کے معیشت کی بازگشت تو سنائی دیتی ہے لیکن کیا اس کے لیے عملی اقدامات ہو رہے ہیں عملی اقدامات نا گزیر تو ہیں وفاقی حکومت اس میں کتنی انٹرسٹڈ ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے دوسری طرف توہین عدالت کا بھی کیس ہے اور اس کے علاوہ دیگر کیسز بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر کھل رہے ہیں طلبی کے نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر آنے والے دنوں میں کیا ہمیں کیسز کی بازگشت سنائی دے گی نئے انتخابات کی بازگشت سنائی دے گی پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوگی معیشت کی فراوانی کی باتیں ہوں گی یا معیشت میں مزید تنزلی کا منظرنامہ ہمیں دیکھنا پڑے گ وفاقی حکومت معیشت کے حوالے سے اقدامات کیا اٹھا رہی ہے بیرونی سطح کے اوپر ہمارے کتنے ایگرمنٹس ہو رہے ہیں کیا فضا بحال ہوگی یا اسی حفظ زدہ محال میں ہم زندگی گزارتے رہیں گے یہ ایک بنیادی سوال ہے سب سے پہلے معیشت پہ نظر ڈالتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان انیرل اینڈ ٹریڈرز اسوسییشن فرنٹ پی آف کے چیئرمین ہیں فہیم و رحمان سیگل صاحب فہیم صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے فہیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بطار سرمایہ کار کہ پاکستان میں معیشت کی سمت درست ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پہ ہے سب سے پہلے تو دکھیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایک رائٹ ٹریک پہ ہوں اس کے ساتھ اگر آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں لیکن آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے فہیم صاحب اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھا جائے یا دیگر انڈسٹریز کو دیکھا جائے پھر ٹریڈرز یونین کو دیکھا جائے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دو سے تین ماہ میں انہیں اپنا آدھا کاروبار بند کرنا پڑے گا یا کتنے لوگوں کے بے روزگاری کے خدشات اس وقت اس کے بادل منڈلار ہیں فہیم صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں دوسرے تجزیہ کار جو ہیں زفر حلالی صاحب وہ بھی جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے معاون خصوصی ہیں وزیراعظم کے رانہ احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رانما آلیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب فہیم و رمان سیگل صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جب پاکستان کے لوگی بے اعتمادی میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر بیرونی دنیا کو آپ کس طریقے سے اعتماد میں لے سکتے ہیں آپ ٹرکی میں چلے جائیں آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں وزیراعظم بزاتے خود بھی جائیں جا کے انہیں اعتماد دلائیں لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہی اعتماد نہیں ہے حکمرانوں کے اوپر تو بیرونی دنیا کو کس طریقے سے ہوگا پاکستان کے لوگوں کو نہیں ہے آپ نے بالکل صحیح کا مگر اس سے زیادہ باہر کے لوگوں کو نہیں ہے اس لیے آپ کو تو ادھر جا کے لون لینا ہے وہ نہیں دینا چاہتے آپ کو ہم سب ادھر بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں جر بھائی پولٹکس کو ٹھیک کر دو اور آپ ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی نہیں وہ کہتے ہیں تمہارے بھاڑ میں جائے تمہارے پولٹکس تمہاری ایکانومی جو تمہارے پولٹیشنز نے چلایا ہے اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے چلائے ہیں یہ مت سمجھے ہیں کہ سب فیصلے صرف ہمارے پولٹیشنز نہیں کیے ہیں اور لوگوں بھی اس میں ملوث تھے آپ فیل ہو گئے ہیں ہم آپ کو پیسے نہیں دیکھئے آپ کی رینکنگ کیا ہے آپ کو پتہ ہے سی 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 ہے آپ کی رینکنگ سی 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 کا مطلب کیا ہے سگنفیکنٹ رسک آف ڈی فولٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈی فولٹ پہ جا رہے ہیں کون دینا چاہتا ہے پیسے ان لوگوں کو جو سگنفیکنٹ رسک آف ڈی فولٹ پہ ہیں اور رہ چکے ہیں تیس بیس تیس سال سے ہماری ایکانومی کیا پروگریس کر گئی ہے یہ خود یہ ساب جو ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سی یہ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھے دو سو بلین کدھر اور ایک بلین کدھر بھئی ان لوگوں کو نہیں آتا چلانے اس لیے اب لوگ کہنے لگے الیکشنز بھی بھول جاؤ اب لوگ کہنے لگے ہیں تم لاکے وہ چہرے دکھاؤ جو ایکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہ مت کہو کہ اگر سیاستدانی کر سکتے ہیں یا पुलिٹیکل سٹیبلیٹی ہو جائے پुलिٹیکل سٹیبلیٹی بے شک ہو جائے پھر بھی نہیں ہونے دیں گے ان کے پاس ہنر نہیں ہے ابیلٹی نہیں ہے فورس نہیں ہے سپورٹ نہیں ہے ڈیٹرمنیشن نہیں ہے آنسٹی نہیں ہے کیپیبلٹی نہیں ہے کبیسٹی نہیں ہے مان جاؤ مان جاؤ اور پھر ایک گورنمنٹ بناو رانہ احسان صاحب کیا حل ہے حکومت کے پاس سرمایہ کاروں کو منانے کے لیے اس عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے وہ جو بھوکے ہیں جنہیں کل کا خدشہ ہے کہ شاید ہم اپنا پیٹ بھر بھی پائیں گے یا نہیں بھر پائیں گے وہ اپنی آل اولاد یا نسلوں کا کیا سوچیں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک مشکل فائنانشل صورتحال سے گزر رہا ہے اور جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ایک ڈالر لیکوڈیٹی کا کرائسس ہے لیکن حکومت کیا کر سکتی ہے اس کو درست کرنے کے لیے حکومت اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے پہلے چار مہینوں کے اندر حکومت نے 47% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوز کیا پچھلے سال کے بنسبت دوسرا دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تو ایک ڈول ڈرمز میں تھی یہ ڈالر سیچویشن کہ آپ کا آئی ایم ایف سے معیدہ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا اور وہ آپ کے ملک کیوں پر ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا تو ہم نے آئی ایم ایف کے معیدے کو بحال کیا اس کو بحال کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے مشکل فیشلے لیے جس سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا اور عوام پہ بوجھ پڑا لیکن وہ ناگزیر تھے کیونکہ اگر ہم نہ لیتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا تو ابھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ان کا جو نائنٹھ ریویو ہے ہم پریٹی وی آر پریٹی شور کہ وہ جانوری اینڈ میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ذریعہ ہے رانا احسان صاحب کتھا کلامی کے لیے معذرت یہ ریویو ہوگا یا رینیو ہوگا ہمارے وزیر خزانہ تو رینیو کی باتیں کر رہے ہیں ریویو کی باتیں نہیں کر رہے ہیں نہیں یہ کورٹرلی ریویوز ہوتے ہیں نا تو یہ جو نائنٹھ ریویو ہے یہ پہلے کورٹر کا بیسکلی ریویو ہے جو جو مکمل ہونے پہ ہمیں ایک ٹرانچ بھی ملے گی اور یہ پروگرام جو ہے وہ فرنٹنیو ہوگا تو اس کے اندر دیکھیں ہمیں درمیان میں فلڈز نے ہٹ کیا تو اس نے بھی ہمارا جو فسکل ہم ڈسپلن ایک منٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جس کو تباہی لگا دی تھی پچھلی حکومت نے کہ صرف پچھلے سال ایک فائنانچل یئر میں پچپن سو ارب کا فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے کیا اور پچیس ہزار ارب کے کرزے لیے جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اسی پرسنٹ کرزے تھے تو جب آپ ملک کو اندر سے کھوکلا کریں گے اور چھے پرسنٹ کی گروت پہ آپ چھلانگیں لگائیں گے لیکن ملک کھوکلا ہو جائے گا کہ خسارے اور کرزوں کے اندر دبا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اور 43 بلین ڈالرز کے آپ نے کرزے چڑھائے آپ نے جو ہے فورن ایکسٹرنل کرزے چڑھائے تو ڈیفنیٹی ہم حکومت ہر وہ ہر با استعمال کر رہی ہے جس سے ہم اس کرائیس سے نکلیں اور ہم نکل آئیں گے تو اس کرائیس سے نکلنے کے لیے انشاءاللہ تعالی چائنا جو ہے وہ ہماری فائنانسنگ کر رہا ہے ساؤگیا فائنانسنگ کر رہا ہے اور جتنی ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے اور ہماری جو ڈیٹ وی پیمنٹ سے اس کو کور کرنے کے لیے وہ ان لائن ہے تو یہ آنے والے ہفتوں میں دنوں میں آپ کو جب یہ ابھی ای ڈی بی کی پانچ سو ملین ڈالرز پلس کی انفلو آئی ہے تو یہ جب انفلوز آئیں گی آپ کے آنے والے دنوں میں تو حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن آرزی طور پر ہم اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں امپورٹ کمپریشن کرنی پڑی ہے جس میں ہم نے پوری ترجیح دی ہے کہ ایکسپورٹرز ہرٹ نہ ہوں لیکن اگر کہیں ہرٹ ہو رہے ہیں وہاں ہمیں پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن کب تک کی جائے گی یہ بھی ایک سوال ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے ہم کر رہے ہیں دوسرا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کرائیسس ہے یہ چائنہ سے دوری کر کے جو اب عمران خان نے کی جو سعودیہ سے دوری کر کے امریکہ سے دوری کر کے اور آئی ایم ایف سے دوری اور نرازگی پیدا کر کے یہ کرائیسس نہیں حل ہونا تھا اس کو ہم نے حل کی ہے وہ گیپس ہم نے فل کیے اور ہم سلوشن کی طرف موو کرے دنیا میں ریسیشن ہے ہم یاد رکھیں کہ دنیا میں ایک بورانی کیفیت ہے ریسیشن ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے ٹھیک ہے آلیہ صاحبہ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ تباہی آپ نے پھیلائی بارودی سورنگیں آپ نے بیچھائیں اب بیٹھ کے آپ معاشی ماہرین سے بات چیت کرتے ہیں اسے پبلک کرتے ہیں اور پھر حکومت کے اوپر الزام دھرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو حکومت کر گئی ہے چھ سات ماہ پہلے کے آپ کے اقدامات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو یاسر یاسر سب سے پہلے تو میں کہوں گی نہ لیں آئے سب کچھ ڈال دیں امران خان کے اوپر سب کچھ جو آج عدویات کا بہران ہے وہ بھی امران خان کا پیدا کیا جو آج گیس کا بہران ہے توانائی کا بہران ہے صوبوں کو شیئر نہیں مل رہا مہنگائی تاریخی سطح کے اوپر سرکاری ملازمین کی تنقوائیں نہیں ہیں امپورٹ بند ہیں فیکٹریاں بند ہیں ملکی اساسیں مارکٹ ویلیو سے زیادہ چوک میں اشتہار لگا کر یہ بیٹھ رہے ہیں اور جس آئی ایم ایف کی یہ بات کر رہے تھے نا ذرا اس کی سٹوری بھی میں سنا دوں اسحاق دار ایک دفعہ کہتے ہیں آئی ایم ایف ابنورمل بیہیو کرے ہیں ایک دفعہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر آباؤٹ دا آئی ایم ایف تیسری دفعہ کہتے ہیں میرا تو پتیس سال کا تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا پھر کہتے ہیں آئی ایم ایف مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے بھئی ایک دفعہ فیصلہ کر لیں عمران خان نے ڈیل خراب کی ہے یا مفتہ اسماعیل یا اسحاق دار کچھ کر رہے ہیں دوسری چیز عادت ہے نا ان کی چوبیس گھنٹے بجلی آتی تھی آج بجلی اتنی مہنگی ہو گیا کہ کوئی خرید نہیں سک رہا ہے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں انڈسٹری بند ہو گئی ہے کاروبار ختم ہو گئے ہے سنتکار خام مال منگوانی سکتا کمرشل بینکوں سے ڈالرز گائب ہیں عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئی ہے لیکن یہاں پر ان کی کہانی کیا ہے عمران خان وہی والی باتیں ڈالیں سارا کچھ عمران خان پر کیسے ڈالیں گے کیونکہ اس کے وقت کے اندر تو یہ صورتحال نہیں تھی اس کے وقت کے اندر تو صورتحال یہ تھی کہ آج جو وہ جی ڈی پی 6 پرسنٹ پر چھوڑ کے گیا تھا آپ پوائنٹ 5 سے 1 پر لے کر آئے ہیں جو شرعی سو etmek وہ 10 پرسنٹ پر چھوڑ کر گیا تھا آپ 16 پرسنٹ پر لے کر آ گئے ہیں جو مہنگائی وہ 12 پرسنٹ پر چھوڑ کے گیا تھا آپ 30 پرسنٹ پر لے کر آ رہے ہیں جو ڈالر وہ 179 پر چھوڑ کر گیا تھا 250 میں بھی اس وقت ایل سی نہیں کھل رہی ہیں جو پیٹرول اور ڈیزل آپ جو ہے تقریبا کوئی پچھتر سا سو روپے فی لیٹر مہنگا کر چکے آٹے کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کا جو ہے من آٹا اس وقت مل رہا ہے باقی کس کس کی میں ان کو بات بتاؤ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر جو لینڈ کرتا تھا نا بینک سے کرزا جو ہمارے زمانے میں وہ فور سیونٹی سکس ارب روپیز کرتا تھا آج ستائی سرب بھی نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں لوگوں کو باقی جو ایمپورٹر ہے وہ رول گیا ہے کسان رول گیا ہے تاجر رول گیا ہے لیکن یہاں ان کو آ کر پوچھے تو یہ کہیں گے عمران خان نے تباہ کر دیا تو عمران خان نے تو کہا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ ملک تباہی پر جائے گا لیکن آپ تو اس سے کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے آپ تو کنٹینر پر چڑھ کے کہہ رہے تھے ہم چھ ماہ میں ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں گے ہم چھ ماہ میں یہ جو مہنگائی بارہ پرسنٹ کی ہے ہم اس مہنگائی کو چار پرسنٹ پر لے آئیں گے پھر آپ تو یہ کہتے تھے آپ چھ ماہ میں یہاں کے لوگوں کی قسمت بدل دیں گے تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے عوام کی قسمت کیسی بدلی ہے کہ جو تین وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کو بھی تیار نہیں ہے جن کے گھروں میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی تھی ان کے گھروں میں دس گھنٹے بھی بجلی نہیں آ رہی پندرہ لاکھ اس وقت ٹیکسٹائل لیبر جو ہے وہ سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے ساٹھ ہزار آٹو سیکٹر کے لوگ اس وقت سڑک پر بیٹھے ہوئے ڈالرس والے لے لے باقی پچاس فیکٹرییاں ایسی ہیں جو انہیں نے اپنے لوگ جو ہے وہ نکال کے باہر کر دی ہیں یہاں پر آپ کا برین ڈرین ہو رہے ہیں یعنی جو چور لٹیرہ اشتہاری فراری ملزم مجرم یہاں پر پاکستان واپس آ رہے اور ہمارے بچارے بچے جو ڈاکٹر انجینئر آئی ٹی والے بیٹھے تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے پھر یہ آتے ہیں ان سے کہو عمران خان یہ کر گیا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم ان ایشیوز کے اوپر کب تک بات کرتے رہیں گے کتنا عرصہ بات کر رہیں گے اور اس کا حل کون ڈھونڈے گا کون سی حکومت ڈھونڈے گی ایک بنیادی سوال ایکسپورٹرز کے اس وقت مطالبات کیا ہیں تحفظات کیا ہیں وہ آپ فہیم اور عمان سیگل صاحب کی زبانی سن چکے ہیں فہیم سیگل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنا ضروری ہیں کہیں نہیں جائے گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین مسائل کے امبار لگتے جا رہے ہیں چاہے وہ سیاسی طور پہ ہوں معاشی طور پہ ہوں یا معاشرتی طور پہ ہوں زندگی کس ڈگر کو گامزن ہے کہاں پہ جا کے ہمیں بہتری کے امکانات دکھائی دیں گے اور کس کی وجوہات کی بنیاد پہ دکھائی دیں گے کیا یہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے مل بیٹھنے سے یہ تمام مسائل کا حل ہو جائے گا یا مسائل کا حل کسی اور وجوہات کے اندر ہے اور وہ انصر کون پیدا کرے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے زفر حلالی صاحب حلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں جو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں کیا یہ اس فرد کی ذہن میں آئیں گے میں نے ایک تصویر دیکھی ایک خاندان ہے چار پائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سہلاب سے متاثرہ ہے پاس میں ان کے جانور موجود ہیں اور انہوں نے آپ کو پولیٹن شیٹ سے کور کر رکھا ہے یعنی اوڑنے کے لیے نہ کوئی رضائی نہ کوئی کمبل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اس کی بھی سمجھ میں آئیں گی یہ حکمران اس کو بھی سمجھا پائیں گے بلکل نہیں سمجھ آئے گی بیچارے کو نہ اس کو کوئی سمجھ ہے نہ کبھی سکول جا سکتا ہے نہ اس کے بچے سکول ہیں illiterate ہے اگر illiterate نہیں ہے تو functional illiterate ہے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے کافی وقت نہیں دیکھا ہے پچھتر سال ہو گئے ہیں دیکھ لیا ہے نا ان لوگوں کے بس میں یہ کام نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کہہ سکتے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک گورنمنٹ برداشت کر سکے گی 30 لیٹرز پر کار پر ویک ریشننگ پیٹرول کا برداشت کر سکے گی جو unpopularity ہوگی اور خاص طور جب opposition کہیں گے کہ بھائی بالکل ریشننگ کی تو ضرورت نہیں ہے کیا جب آپ ایک ایک آرڈر نکالیں گے کہ کوئی SUV گاڑی چلائیں نہیں سکتے صرف بسز پہ آپ ٹرائول کریں اور باہر ملک کے آپ ٹرائول نہیں کرتے ہولیڈے کے لیے ٹرائول نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتے وہ برداشت اس قسم کا بلو بیک popular بلو بیک جو ہوگا وہ نہیں برداشت کر سکتے کیوں اس ملک میں دھائی ملین دیڑھ ملین ساری ٹو اینہ آف ملین فائلرز ہیں اس ملک میں اس سائز کا پندرہ ملین کم سے کم ہونا چاہیے ایکسپرٹ سے آپ پوچھ لیں وہ کہیں گے آپ میں جررت نہیں ہے نان فائلر کو پکڑیں آپ میں جررت نہیں ہے کہنے کے لیے کہ پچیس ہزار سے زیادہ کوئی چیز آپ خریدے گے نائی سی کا نمبر دیں کیوں اس لیے پھر ہم ٹریس کریں گے کہ آپ جو پیسے خرچ رہے ہیں اور آپ جو پیسے ڈیکلیئر کر رہے ہیں ان میں کچھ ہے ملا آپ you see کہنے کی بات یہ ہے یہ سب لوگوں کو خوش کر کے ووٹ لیتے ہیں اور پھر اس لیے یہ سب بعد میں جھوٹے ثابق ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ ہوا ہے یہ کدھر ہوا ہے کس ملک میں ہوا ہے جب پولیٹیشنز کا کمپلیٹ آٹر کولیپس آف کانفیڈنس اور وہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں کیا کیا انہوں نے دیر دو سال انہوں نے چیف جسٹس کو بنا دیا ہیڈ آف سٹیٹ بارہ چودہ لوگ ان کو پاس رکھتے ہیں اور کہیں چلاو دو گھنٹے دو سال کے لیے اور جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو ہارڈ ڈیسیشنز ان میں ہے ہی نہیں وہ ہمار جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے اوپر اب آپ دیکھیں الیکشنز سب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کہتے ہیں الیکشنز ہونا چاہیے اس لیے you need to go back to the people مگر کیا ہو رہا ہے وہ قانون پورے قانون وہ cases ریورس نہیں ہوئے کچھ رہ گئے ہیں جب کچھ رہ گئے ہیں cases ان کو یہ چھوڑو اب نیب لوگ کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں what are these things ایک صاحب جو باہر رہے ہیں پرائیم منیسٹ کے تین دفعے پرائیم منیسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جب تک میں مجھے گارنٹی دو کہ تم مجھے پکڑو گے نہیں جب میں واپس آنگا کون سا کورٹ ان کو ایسی گارنٹی دیتا ہے جب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھ کے ان کو کہا واپس آؤ اور انہوں نے نہیں آیا کوئی اور کورٹ کی حمد ہو سکتی ہے یہاں ہر طرف سیاسی معاملات ہو یا دیگر معاملات ہو اس سے پہلے شرائط تیہ کی جاری ہیں زفر علالی صاحب یہی تو ہمارا علمیہ ہے یہی تو افسردہ مقام ہمارے لیے رانہ حسان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ہم دوسرے ممالک سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے حکومتیں آتی جاتی ہیں لیکن کرزوں کی واپسی نہیں ہو سکتی ان جو پیسے رکھوائے گئے اس میں بھی التوا مانگا جاتا ہے نئے کرز مانگے جاتے ہیں کب تک یقین دیہانیاں کرواتے رہیں گے اور کب تک کس کرزے کے چنگل سے ہم باہر نکل سکتے ہیں دیکھیں پاکستان دوہزار پندرہ سولہ میں اٹھارمی بڑی جو ہے جو دنیا کے ایکانومیسٹ اس کو ایک ایٹینٹھ ایمرجنگ ایکانومی بننے کیا اندیہ دے رہے تھے کہ اگر اسی طرز پر چلتا رہا پھر ایک تجربہ نافذ کیا گیا اس ملک میں جس کا نام پی ٹی آئی اور عمران خان تھا وہ گیارہ سال سے ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ان کو اقتدار میں لے آئیں اور اس نے معیشت کو کھوکلا کر دیا اور پھر فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج وہی بندہ کہتا ہے کہ الیکشن کرا دو کیونکہ اس کو لگتا ہے وہ پاپلر ہے تو آپ الیکشن جلدی کرا دیں گے کل اپوزیشن پھر سے کھڑی ہو جائے گی چھ مہینے حکومت الیکٹ ہونے کے بعد کہ الیکشن کرا دو کیونکہ ہم پاپلر ہیں تو آپ پھر سے الیکشن کرا دیں گے تو اگر آپ نے پارلیمانی جمہوریت کا تماشا لگانا ہے الیکشن الیکشن کھیل کے تو آپ لگا لیں لیکن اگر یہ ملک آپ نے آئین سے چلانا ہے تو آئین کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کا تیعن ہوا ہوا ہے دیکھیں ہمیں آگے موونگ فارورڈ ہمیں چند اقدام لینے پڑیں گے نمبر ایک ہمیں جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو دو سو کے قریب ہیں وہ جو نقصان پہنچا رہی ہیں پاکستان کو پجھتر سالوں سے ہمیں اس سے جان چھڑانی ہے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے کاروبار کر رہی ہے نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ بیٹوین سٹیک ہولڈرز یا مساکے معیشت جس کو آپ کہہ لیں یا براڈر انڈرسٹینڈنگ آپ نے رانہ صاحب رانہ صاحب اگر اس کا حوالہ دے ہی دیا ہے تو واشنگٹن میں پاکستان کی جو پورانی امبیسی کی امارت ہے اس کو بیشنے کا فیصلہ کر لیا اب اس کی جو قیمت اس وقت لگائی جاری ہے وہ سکس سے سیون ملین لگائی جاری ہے لیکن عمران خان صاحب کو ایک امریکہ کے ریل سٹیٹ میں کام کرنے والے ہیں جو پاکستانی نیاد ہیں انہوں نے ٹیک کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اور مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی مہنگی ہے یہ میں بارہ ملین ڈالرز میں اس کا خریدار ہوں تو سر وفاقی کا بینہ جب سیون ملین میں بیچنے کا اندیا دے چکی ہے تو ادھر تو بارہ ملین والے بھی خریدار پڑے ہوئے ہیں کیا اسی طریقے سے بیچی جائیں گی ساری چیزیں اب یہی وہ پروپوگینڈا ہے نا یہی وہ تماشا ہے جو سیاستدان بیڈنگ کے تحت نہیں بیچی جاری کیا اس کے اندر پی پی آرے رولز اور مختلف جو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے بیڈنگ کا وہ نہیں کیا جا رہا کیا جا رہا ہے کیا اس کے اندر یہ بارہ ملین کیا پچیس ملین کا خریدار بھی آ جائے تو وہ ہائیس بیڈ اس کی ہوگی تو وہ لے جائے گا لیکن کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے ہم اس طرح کے سٹنٹس کرتے ہیں اور پھر پرائیوٹائزیشن نہیں ہوتی اس لیے ہمیں ایک براڈر اس کی اوپر ایک اگریمنٹ چاہیے ہے کہ ہم اس کے رولز آف دے گیم آپ بنا لیں کہ کیسے آپ نے سیل کرنی ہے اور بلکل کرپشن فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے لیکن جب اس طرح کے آپ تماشے اور چوچ کے لئے چھوڑیں گے کہ جی وہاں تو وہ تو بانہ عرب کی بکری تھی یہ ساتھ کی بکری بھائی اوپن بیڈنگ پروسس ہوتی ہے اس میں جو مرضی آ کے خرید لے تو کہنے کا مطلب یہ نمبر ایک نمبر دو میں اگری کرتا ہوں حلالی صاحب سے کہ ہمیں اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے ٹیکس بیس ہے وہ بڑھانا ہوگا تاجروں کے اوپر جو ہارٹ ڈالنا ہے وہ بھی مل جل کے ہارٹ ڈلے گا اس پہ بھی اگر سیاست نہیں ہوگی تو وہ آج گل جائے گا اسی طریقے سے ہمیں اپنی ایکسپورٹ جو ہیں اور جو ریمٹنسز ہیں ہمیں ایکویٹ کرنا ہے اپنی امپورٹس کو اور اس سے بڑھ کے ہم نہیں جو ہے وہ اس معیشت کو چلا سکتے کیونکہ اگر ہم اسی ارب ڈالر کی امپورٹس کریں گے اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بتیس ارب ڈالر کی ہوں گی تیس ارب ڈالر کی ہماری ریمٹنسز ہوں گی تو اٹھارہ اٹھارہ ارب کا جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو وہ پھر آپ کو آگے جا کے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے تو یہ وہ طریقہ اکار ہیں جسے آپ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں جو ہے یہ کہنا کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم سب کچھ وہ مینج کر رہے ہیں جو چار سال میں غلط ہوا جس طرح رانہ احسان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی فرمائش کے اوپر کہ آپ مقبول پارٹی ہیں انتخابات نہیں ہو سکتے جمہوری عمل کو چلنے دینا چاہئے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے یہ کہا کہ کلی طور پر اسمبلیوں سے ہم باہر آ جائیں گے پھر بہت سی مشاورت ہوئی اب یہ تلاتی ہیں کہ سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا پھر خیبر پختونخواہ کی طرف ہم جائیں گے جب آپ نے باہر جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو پھر یہ ٹیسٹر لگانے کی کیا ضرورت یا سب سے پہلے تو اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی تھوڑا سا مجھے بھی کیونکہ وہی والی بات ہے اب یہ کامرس کو اگر یہ انڈسٹریز کو اب دیکھ رہے ہیں تو میں نے بھی چار سال کامرس اور انڈسٹریز کو دیکھے اس یہ تھوڑی باتیں تو مجھے بھی پتہ ہیں جو آج ہی ہمیں بتا رہے ہیں سٹیٹ آرگنائزیشن سب سے زیادہ نقصان کروانے والے تھے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے اندر ان کے دور میں تھا اور امران خان نے تو آتے ہی یوٹیلیٹی سٹور منافع میں چلا گیا تھا اسے حکومت پاکستان کی امداد کی ضرورت نہیں رہی تھی پی آئی اے کا ریوینیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا تھا ہم نے اور سٹیل ملس کے کرزے ہم واپس کر رہے تھے جس کے اوپر اندر فرور ان لوگوں کی مجھے آج تک تک صرف ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز دیکھیں بحث وہ ہو رہی ہوتی ہے جو لوجک پر ہوتی ہے میں بار بار رانس سب یہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پوائنٹ آف یو سن کر جواب دیا کریں میں ہم نے تب بھی کہا تھا ہم وہاں سے اتنے اتنے ہم لوگوں نے لوگوں کو لے کر آئے تھے تیرہ لوگ اس وقت ہم لے کر آئے تھے کانسورشیمز ہم نے بنائے تھے یہاں پر سٹیل مل کو بیچنے کے لیے پوچھیں ان کے تحادیوں نے آ کر ہمارے ساتھ فلور آف دا ہاؤس کیا کیا تھا ہم کھڑے ہوں گے ہماری قبروں کے اوپر یہ بکے گی یہ لوگ تو وہ تھے جو پی آئیے کے ساتھ سٹیل مل مفتینے والے تھے لیکن ہم نے پھر بھی ان کے اوپر کام کیا جن کا آ کر اب یہ لوگ جو بیڑا گرک کرنے لگے نا میں یہ بات نہیں کروں گی ہونی چاہیے جو وائٹ الیفینٹ ہے وہ اس قوم اس ملک کے اوپر بوجھیں ہم نے ان کے لیے کام کیا تھا لیکن تب ان کی سیاستیں اور تب یہ کیوں آ کر اپنی سیاستوں کی دکان چھمکاتے تھے بات فیکٹس پر ہونی چاہیے فیکٹس یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ جو پی آئیے کے ہوتل کے اوپر ظلفی بخاری صاحب سے مل کر کہ جی یہ بیچ رہے ہیں یہ فلانے کو بیچ رہے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی آج جب یہ اونے پونے بیچ رہے ہیں میں ان کے فگر ذرا کریک کر دوں سات ملین ڈالر کے اوپر اس کی رینوویشن کے لیے جس بیلڈنگ کو بیچا جا رہے ہیں کرزہ لیا جا رہا تھا اور آج جو قیمت انہوں نے لگائی ہے وہ 6.8 ملین ڈالر کے تو آپ مجھے یہ بتا دیں جس امارت کو رینوویٹ 7 ملین میں کیا جا رہا ہو اسے سکس پوائنٹ ایٹ میں بیچا کیسے جا سکتا ہے یہ اس ملک کو اونے پونے بیچنے لگیں وہ نہیں ہوتا چوری چکاری والے نے اپنا گھر چلانا ہو جو باہر وہ کر کے آئے وہ اپنے گھر کے برتن گروی رکھے ائرپوٹس انہوں نے گروی رکھے اس کے بعد اب آپ یہ آگئے ہیں بیلڈنگیں بیچنے کے اوپر کیونکہ ان کے پاس سفارت کاروں کے پیسے دینے کے لیے یوٹیلیٹی بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے اور میرے بھائی جو ابھی بات کرے تھے ایڈی پی نے پانچ سو ملین ڈالر دی ہیں تو اس کا تو ذرا جواب دے دیتے کہ پانچ سو ملین ڈالر خزانے میں بعد میں آئیں گے سیون سکسٹی ایٹ ملین ڈالر خزانے سے پہلے ہی نکل گئے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ یہ اس کا بھی جواب دیتے جاتے جو اب انہی کے سیگمنٹ ہے میڈیا کے سیگمنٹ سے وہ اٹھا رہے ہیں کہ چودہ بیک ڈالر کے بھر کے کون سے چارٹڈ تیارے سے یہاں پر لے کر گئے تھے یا افغانستان میں کس نے سمگلنگ کی اجازت دی ہے یہاں پر کہ گندوم بھی وہاں سمگل ہو رہی ہے یہاں پر گندوم کا بہران آلے لگے ڈالر بھی وہاں سمگل ہو رہے ہیں یوریا بھی وہاں سمگل ہو رہے ہیں اور آج ہی ہم سے آ کر سوال کر رہے ہیں جی پیسے کہاں سے آئیں گے تو جی پیسے پھر پوچھے مقصود چپڑاسی سے فالودہ والے سے یا وہ جس سے کہلے کے آلیہ صاحبہ میرا ایک سوال پنجاب کے حوالے سے بڑھا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں میں آخری ایک بات کر دوں میں اس پر آتی ہوں کیونکہ بات بہت امپورٹنٹ تھی بات یہ ہے ابھی جو میں یہ دیکھ رہی ہوں یہاں پر ان کے پاس یوٹیلیٹی بل دینے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے نہیں ہے آج کی خبر ہے پینتیس دوروں کے اوپر ان کے اتحادی ماشاءاللہ رئیس زادے جو خود رئیس ہیں انہوں نے ایک عرب پچھتر کڑوڑ عوام کے پیسے سے کھا لیے دو عرب انہوں نے میڈیا مینجمنٹ کے لیے دے دیئے ستائیس عرب یہ اپنے ایمین ایس کو دے رہے ہیں ترقیاتی فنڈز کے لیے مجھے یہ بتا دیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہ آٹے پہ ریلیف نہ تیل پہ ریلیف نہ بجلی پہ ریلیف نہ گیس پہ ریلیف اور یہاں آ کر ان کی عیاشیاں دیکھیں ستر وزیر انہوں نے ہمارے سروں کے اوپر سبار کر دی ہیں جن کے پریولیجز جن کی گاڑیاں جن کے پیٹرول تک عوام کی جیب سے جانے اور پھر یہاں کر کہتے ہیں انہیں عوام کا دکھ تر دے اور ہم پھر انہیں نہ پوچھے یہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں انہیں پونے بیچ رہے ہیں اسی لیے عمران کھان کہتا تھا اینارو ٹو دے کر چورو لٹیرو کو مسلط کریں گے یہ وہ قبضہ مافی ہے جو ملک کا قبضہ تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ جو خون تھا نا عوام کا ہڈیوں سے اوپر نوچ کے یہ گوشت بھی کھا جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں اب ان کی اشرافیہ کی اولادیں بھی واپس آگئیں ہیں وہ بھی اپنا پورا حصہ لینے آئیں ہیں شاید وہ ہوتل کے اس سے حصہ لینے آئیں ہیں سولر میں حصہ لینے آئیں ہیں آلیہ صاحبہ ٹھیک آپ کی ساری باتیں میں انہوں انتسلیم کرتا ہوں یہ جھوٹ کا پلندے کا میں جواب دینا چاہوں گا جو جھوٹ کا پلندہ ہے میں رانا حسان صاحب آپ کی طرف آوں گا مجھے ہلالی صاحب کی بھی ٹیک لینے ایک سریلی جو یہ باتیں کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ جو پروپوگینڈا کر رہی ہیں اس کا میں جواب دینا چاہوں گا جی میں آپ کی طرف اس حوالے سے آوں گا آلیہ صاحبہ ایک آٹ کمنٹ دے دیں کہ پنجاب پنجاب کے حوالے سے ہی صرف کیوں فیصلہ ہو رہا ہے دیکھیں میری ایک بات سنیں ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں پنجاب کے بعد ظاہر ہے کے پی کے کی بھی حکومت وہ ہوگی ہم تو صرف اتنا چاہتے تھے ہنڈرڈ پرسنٹ ملک میں الیکشن کرائیں جو کاؤس سکسٹی سکسٹ ملک میں الیکشن کرانے پر ہے اتنی ہی کاؤسٹ ہنڈر پرسنٹ الیکشن کرانے پر ہے لیکن یہ واقعی یہ تو مطبع وہی والی بات ہے نا ملکی خزانے کو تو لوٹنے کے اوپر آئیں اس لیے ہم دیکھے تو صحیح کہ پنجاب کے اندر یہ کس طرح کی حالات پیدا کریں گے تو ہم ظاہرہ آہستہ آہستہ ہمارے فیزز ہیں پنجاب سے کیسے کی ٹوٹے گی کی پی کے کی ٹوٹے گی یعنی مرحلہ وار آپ یہ اگدامات اٹھائیں گے زفر علالی صاحب حلالی صاحب وہ منظر نامہ جس کی آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ مارچ کے اندر جا کے اسمبلیاں ڈیزالف ہو جائیں گی وہ منظر ابھی بظاہر کیوں نہیں دکھائی دے رہا اس کے دو وجہ ہیں جی جب یہ اگریمنٹ ہو گیا تھا اور تیہ ہو گیا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا بلکہ دو دن بعد کہا تھا کیوں نہیں ہوا ہے کیوں اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے یہ کیا وجہ تھا کہ انہوں نے خوفیہ رکھا کہ دار صاحب اور الوی صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی تھی آپ دیکھیں کہ تین چار پانچ دن کے بعد یہ جا کے نکلا ہے کہ ایسے باتیں ہو رہی تھے مو دن در دیکھیں بات یہ تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کا اگریمنٹ مجھے ایکارڈنگ تو مائی سوس ہو گیا تھا تو زرداری صاحب نے اور مولانا صاحب نے فون کیا تھا نواز شریف کو اور کہا تھا کہ آپ کا تو دوسرے کیسز چلیے اگر ہو بھی گئے ہیں آپ کا تو کیس ختم نہیں ہوا ہے اور آپ کا کیس ختم نہیں ہوا ہے اور بھی کچھ چند لوگوں تھے جن کا کیس ختم نہیں ہوا تھا تو جلدی کیا ہے آپ یہ کیوں اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اگریمنٹ یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے شاید وہ رکا مجھے تو یہ بتایا گیا ہے جو پہلے کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں بلکہ جو لوگ بات کر رہے تھے تو اس سے میں نے تو میں نے آکے پھر ٹی وی پہ بتایا کہ اس لیے یہ رکا ہوا ہے اس لیے کہ وہ ابھی تک اور بالکل وہی ہوا اب دیکھ رہے ہیں وہ سلیمان جلدی سے آ گیا جو بیل کا اس کو پہلے سے ہی پتا چل گیا جو آج تک آج تیرا تاریخ ہے جو بیل بھی اس کی ہو جائے گی اس کی ہو جائے گی did you know کہ آپ ایک بھگوڑے کو ایسے اشورنسز مل سکتے ہیں اب نواز شریف تھیرا ہوا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا جب مجھے گیرنٹی ملے گا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کورٹ گیرنٹی نہیں دے سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا تھا لکھ کے کہ you are breaking the law واپس آؤ آپ نے you have violated your pledge ہر قسم کا ان کو لکھ کے گیا ہے کورٹ سے گیا ہے کہ نہیں کورٹ سے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ before he comes ایک کورٹ ان کو اشورنس دے دیں کہ آپ ریس نہیں ہوں گے یعنی ابھی کے بیانات اور منظر ناما یہی بھی کھائی دیتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ایگریمنٹس ہو رہا تھا اس ایگریمنٹ نتائج ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اگر اس کے نتائج نہیں دیکھنے کو ملتے deadlock یہی رہتا ہے تو پھر پاکستان کی سیاسی علاق بریک کے بعد کس طرف جائیں گے انتخابات در انتخابات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اسی پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد کہیں نجو آئے گا شیف داس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے جس طریقے سے بات کیوں ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر رفتہ رفتہ اقدامات اٹھائے گی اور مرحلہ وار اقدامات اٹھائے گی تو وفاقی حکومت کی پلاننگ کیا ہوگی رانہ حسان صاحب آپ تو ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں جو آلیہ حمزہ صاحبہ نے بات کی تھی لیکن میرا سوال اس میں یہ لے لیں کہ وفاقی حکومت اگر نئے انتخابات کی طرف مائل نہیں ہوتی تو پھر ان کا پلان کیا ہوگا پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں گے سوٹ کس طریقے سے کرے گا کہ پنجاب میں حکومت کسی اور جماعت کی ہو اور الیکشن ہو عام انتخابات اور تمام کلی طور کے اوپر اسے منصفانہ تسلیم بھی کرنا کیونکہ یہاں سوالوں کے جواب تو کوئی دیتا نہیں ہے اپنا ایجنڈا رٹ کے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ انہوں نے یہاں تقریر کرنی ہوتی ہے تو I'm sorry مجھے بھی وہی کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلے تو حلالی صاحب کی جو امپیکبل سورس تھی وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کے پروگرام میں چیلنج کر دیا تھا کہ مارچ میں کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا اور کوئی تیہ نہیں ہوا کہ یہ ہونے جا رہا ہے لیکن اب کیونکہ انہوں نے نہیں کہانی گڑ دی ہے کہ جی وہاں اور کوئی کیسز رہ گئے تھے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا فل دفاع کرتے ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں یہ بھی پروپوگینڈا یہ which is sponsored by پی ٹی آئی تو I'm sorry پہلے بھی تھا اور وہ ثابت ہو گیا کہ کوئی اگریمنٹ نہیں تھا اب ان کی امپیکبل جو سورس ہے وہ غائب ہو گئی ہے دوسرا آلیا صاحبہ کیونکہ جھوٹ بول بول کے تھکتی نہیں ہے ان کی یہ وہ جماعت ہے جس نے خودخوشی کرنی تھی کرزے نہیں لینے تھے 43 بلین یو ایس ڈالر کے انہوں نے کرزے لیے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے تھے 25 ہزار ارب کے کرزے لیے ان کے آج جو بل پاس ہوئے ہیلیکوپٹر کا یہ این آر او ہے انہوں نے بل پاس کیا کہ 2008 سے لے کے جتنی دفعہ عمران خان نے یا ان کے ہواریوں نے سی ایم کی پی کے ہیلیکوپٹر استعمال کیا اس میں عیاشی کی ٹیکس پیر کے پیسے پہ اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو یہ ان کی مورالٹی ہے یہ ان کے ایتھیکس ہے ان کے اپنی پنجاب حکومت نے 32 پولٹیکل اسسٹنٹس بنائے ان کو دفتر گاڑیاں ڈرائیور سب کو چشو کی ہے وہ میرے خال سے آلیا بی بھی پیسے دیتی ہیں یا وہ عوام کے جو ہے وہ خون پسینے کا پیسہ ہے جو یہ اپنے پولٹیکل اسسٹنٹس کو دے رہے ہیں چالیس گاڑیاں انہوں نے نہیں خریدی ان کی کابینہ نے اس کے علاوہ جہاز خریدنے جا رہے تھے وہ تو شور مچا تو رک گیا اسی طرح یہ یہ جو جماعت ہے فرا گوگی ڈرون یہاں ہاؤس آف امران خان چوری میں لگا ہوا تھا فرا گوگی اس کی اہلیا وہ مل کے گھڑیاں بیچتے تھے وہ پروموشنز پوسٹنٹرانسورز کے پیسے اکٹھے کرتے تھے یہ تو ان کا لیول ہے یہ ان کی موریلٹی ہے یہ ان کے ایتکس ہیں اسی طرح جو پورا ان کا جو شہزاد اکبر تھا وہ لگا ہوا تھا کہ یہ میں سیاسی انتقام لوں بلیک میل کرتے تھے نیب کے چیئرمن کو بلیک میل کی ویڈیوز کے ذریعے یہ ڈیسیجنز لیتے تھے یہ ان کی ایتکس تھی کچھ ثابت اس کے باوجود کچھ ثابت نہیں کر سکے لیکن ان کو افسوس ہے کہ اب جو سلمان شہباز ہے اگر وہ پاکستان واپس آ گیا ہے اور اسلامباد ہائے کورٹ نے اس کو جو ہے وہ وہ ارسٹ نہیں ہونے دیا ٹوٹل بوگس پروپاگینڈا خود ان کی حکومت میں چوری کی داستانیں تھی چینی چوری سے لے کے آٹا چوری تک عدویات چوری تک کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی اور انہوں نے میں کہتا ہوں ملک کی معیشت کو کھوکلا کرنے کے بعد یوریا ان کے ٹائم پہ شورٹ ہوتا تھا اگر ان کو یاد کرا دیں یوریا آج ابھی تک ہمارے دور کے اندر یوریا شورٹ نہیں ہوا آٹا آپ کے ٹائم پہ شورٹ تھا پٹرول آپ کے ٹائم پہ شورٹ تھا جو بجلی کی آپ کہانی سنا رہی ہے دیکھیں بجلی کا تو ایک یونٹ کا آپ نے ایک یونٹ نہیں لگایا آپ نے اپنے چار سال کی حکومت میں بجلی کا ایک یونٹ آپ نے اضافہ کیا پاور پلانٹ نہیں لگایا تو آپ جن لوگوں نے لگائے گیارہ بارہ ہزار میگا وارٹ انہی کی بدولت بجلی پوری ہے اس ملک میں ایک گیس کا ٹرمنل نہیں آپ لگا سکیں رانہ صاحب یہ یہاں آکے رہتا لیکن یہ میں this is not the conversation which I want to have ہم کوئی آگے کی بات کریں لیکن یہاں کیونکہ ایک ایجنڈے پہ آلیا بی بھی آتی ہے کیچڑ اچھالنے کے لیے تو I am supposed to be dragged into this چلیں رانہ صاحب میرا سوال آپ کا جواب اس کا ہوگیا میرا سوال لے لیں اگر پی ٹی آئے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتی ہے تو پھر وفاقی حکومت کا اقدام کیا ہوگا کیونکہ کچھ sources یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں شامل تین جماعتیں نئے انتخابات کی طرف مائل ہیں اور بقیہ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اپنی مدد کی تکمیل ہونی شاہی دیکھیں اگر تو یہ تحلیل کر لیتے ہیں کامیابی سے تو ہم لوگ we are all up going for elections ہماری اپنی جو ہے worker conventions کی تیاری ہے اور ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے لیکن there are other ways to ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ political instability پھیلے گی تو ہم اس کو manage بھی کیا جا سکتا ہے ان کے اپنے میرے خال سے more than 20 ایسے اراکین ہیں جو کہ نہیں interstate کے assemblies dissolve اور پھر یہ elections it will be اور ہم elections کی طرف جائیں گے الیکشن کی طرف جائیں گے علیہ صاحبہ پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی اگر assembly تحلیل کر دیتی ہے وفاقی حکومت election کی طرف جائے گی وہ تو یہ بھی claim کر رہے ہیں کہ آپ کے اراکین نہیں چاہتے assembly dissolve اچھے یاد صاحب دیکھیں میری بات سنیں میں نے تو figures دیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یاد صاحب figures کا جواب اس طرح رانہ صاحب figures کا جواب اس طرح سے دیں گے مسئلہ پتے کیا ان لوگوں کے ساتھ ایک سکن انڈسٹری بند ہو جائے اس کا ہم سوال کریں بے روزگاری پہ سوال کریں یہ کس پر آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے فرح صاحبہ کے ساتھ مل کر گھڑی بیچ دی ان سے ہم کہیں مہنگائی ریکارڈ پر آ گئے اس کا جواب یہ کیا دیں گے گھڑی بک گئی ہم ان سے کہیں گے حکومت نے آزم سواتی صاحب پر ڈاکٹر گل صاحب کے اوپر تشدد کیا یہ اس کا جواب دیں گے گھڑی بک گئی ہم کہیں گے عرشد شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوئے ان کو شہید کیا گیا یہ کہیں گے گھڑی بک گئی ہم ان کو یہ کہیں گے اس کو جو ہے سلمان شہباز جو ہے وہ پچیس ارب کی بنی لانڈرنگ کر کے آج اس کو کلین چٹ مل گئی ہے یا آ کر کہیں گے گھڑی بک گئی عمرانکہ نے گھڑی بیچ دی ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو ہے پچیس ایف آئی آرز کر دی ہیں یہ آ کر کہیں گے گھڑی بک گئی ہم کہیں گے ایل سی نہیں کھل رہی یہ کہیں گے گھڑی بک گئی ہم ان سے آ کر یہ کہیں گے کہ جی اساق دار صاحب نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی تھی انہیں ماف کر دیا گیا یہ کہیں گے گھڑی بک گئی ہم ان سے پوچھتے ہیں میں گائی تیس پرسن پر پہنچ گئی ہے یہ کہتے ہیں گھڑی بک گئی ہم کہتے ہیں پندرہ لاکھ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں گھڑی بک گئی ہم ان سے پوچھتے ہیں آٹو سیکٹر بند ہونے لگا ہے گاڑی منیفیکٹرنگ والے جو ہیں وہ رونا رو رہے ہیں باقی ملز والے اپنی ملز بند کریں یہ کہتے ہیں مران کھان نے گھڑی بیچ دی پوچھیں ان لوگوں کی نا منٹالیٹی کی سمجھ نہیں آتی ہے ان سے سوال یہ کرو ذرہ مبادلہ کے زخائر کم پڑ گئے یہ کہیں گے سارا قصور مران کھان کا ہے مجھے تو یہ بتا دیں میں کس کا شکریہ سمجھ ہی نہیں آتی جو کہتے تھے سٹاک مارکٹ ان کے آنے سے اچھی ہو گئی ہے یا ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ان کے آنے سے تو اگر ڈالر نہیں ہے اس ملک کے اندر زخائر نہیں ہے اس ملک کے اندر ایکسپورٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے امران کھان نے گھڑی کیوں بیچ دی یہ منٹالیٹی اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ جو لوگ یہ کہیں نا ایک بندہ جو اپنا سارا پیسہ باہر سے لے کر آیا ہے یہاں پر چار چار کینسر کے ہسپیٹل دو یونیورسٹیاں اور عوام کی فلاو بیبوت کے کام کر رہے ہیں یہ کیا کہیں گے اس کو کرپچو کریں گے جو بندہ یہاں سے سب کچھ لوٹ مار کر کے ساتھ برے آزموں کے اندر اپنے جائے دادیں اور اپنے اولاد کے نام کی جائے دادیں بنا رہے ہیں یہ جب اسے امانت دار سمجھیں گے تو ان کے جواب یہی ہونے چاہیے جس شخص کو گولیاں لگیں جس کو لائف تھریٹس ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے اس سے کوئی لوجیکل جواب کی ایکسپیکٹیشن تو آپ نہیں رکھ سکتے میں پچھلی دفعہ بھی ان کو ایک ایڈوائز دینا چاہتی ایک سیکنڈ کی ایڈوائز دے دوں ان کو ایڈوائز دینا چاہتی تھی مفتا اسماعیل کا حال ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ اس خاندان کے لیے شریف خاندانہ کا خون ہونا ضروری ہے آپ جتنا مرضی ان کے کرپشن کے اوپر ان کی لوٹ مار کے اوپر آ کر صفائیاں عوام کو دیتے رہے حالی صاحبہ مجھے حلالی صاحب کا بھی کمنٹ لینا ہے حلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اگر پنجاب سے نکل جاتی ہے اسمبلی تحریل کر دیتی ہے سیاسی حجانی کیفیت مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے یا آپ کو کسی بہتر سمت میں ماحول جاتا دکھائی دیتا ہے کیا تحریک انصاف کیا کرے پنجاب اسمبلی کو اگر تحلیل کر دیتی ہے تو اس کے بعد کیا وفاقی حکومت الیکشن پہ آمادگی کا اظہار کرتے دکھائی دے رہی ہے دیکھئے یہ وفاقی حکومت کے چھوڑے ہیں ان کو تو اپنا کرپشن کیسز کے بچانے کے لیے ان کو اور بھی کام کرنا ہوگا میں صرف کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں بلکل میں تو سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے اتنا کمیٹ کر لیا ہے تو ڈسولوشن کہ اب یہ نیگٹیو فول آؤٹ ہوگا اگر ڈسولوشن نہیں ہوا اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یہ تو ایک پیڈ فیکٹوٹم ہے نا نون کے ان کو تو شاید میرے خیال میں کچھ ملتا ہوگا میں فالو کرتا ہوں لوگوں کو بکوز ای بیلیو اگر انہوں نے کہاں ریس اگر انہوں نے کہاں ریس اگر انہوں نے کہاں ریس کتنے رفعے میں نے کریسائز کیا ہے عمران کان کو اور کرتا رہوں گا اور ان کے یہ کہہ کہ that I come stuffed with propaganda to speak on behalf of عمران خان پتہ نہیں ان کو کیا ڈیلوزری دا آدمی ہے I'm surprised I thought he had better taste anyway آپ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں نا کہ ان کو two thirds ملے گا وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے with great strength میں سمجھتا ہوں he's right مگر اگر یہ سب آپ believe کرتے ہیں تو پھر dissolve کریں اور ہاں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف action ہوگا nobody will protect you too bad آپ تو کہتے رہتے ہیں میں مرنے کے لئے تیار ہوں پاکستان کے لئے well you must stand up or face the consequences یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ڈر جائیں اس لئے کہ آپ کو پگڑ لیں گے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے yes بالکل کر سکتے ہیں disqualify کریں گے yes کر لیں گے تو کرو اگر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہی بہترین حد ہے تو پھر اس پر عمل درامت کرنا چاہیے پھر اس طرح کی ہچکچاہت نہیں دکھانی چاہیے پھر اس طرح کی ٹیسٹر نہیں لگانے چاہیے یہ بہترین کلیا ہے اگر پی ٹی آئی نے ایک نیرٹیو بنایا تو اس پر stand کرنا چاہیے بہت شکریہ زفر حلالی صاحب آلیہ حمزہ صاحب اور رانہ حسان عفضل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام ہارٹ ٹاک پاکستان کا وقت ختم ہو آ جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے پاک